ایک ویڈیو کلپ ملائزہ کیجئے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہر اختلاف اسے کر لیں اسے آپ بدد ہی کہہ دیں آپ اسے جنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں لیکن کافر نہ کہیں جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور قرآن کا ختم نبوت کا اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جی تو آپ نے ملائزہ کر لیا کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ انہوں نے مولانا اسحاق سے سب سے بڑی جو بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ کسی کی تکفیر نہیں کرنی لیکن اس ویڈیو کے اندر ایک انہوں نے وہ بات کر دی جو کہ مولانا اسحاق نے کبھی بھی کسی کے لئے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ چاہے اس کو جہنمی کہہ لیں جس سے آپ کا اختلاف ہے چاہے آپ اس کو جہنمی کہہ لیں یہی تو بھائی مولانا اسحاق کی فکر تھی جس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے کہ وہ یہی تو سمجھاتے رہے کہ کسی کو جہنمی یا کافر ڈیکلیر نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کے آخرت کے فیصلے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا تو یہی بات وہ شیعوں کو بھی سمجھاتے رہے سنیوں کو بھی سمجھاتے رہے اور آپ نے ان کی بات ادھوری سمجھی جو آپ نے کہا میں نے سب سے بڑی بات مولانا اسحاق سے یہ سیکھی کہ آپ کسی کو کافر نہ کہیں بے شک آپ اس کو جہنمی کہلیں یا بدتی کہلیں ہاں اتنی بار ٹھیک ہے آپ اس کو بدتی کہلیں یا گمراہ کہلیں لیکن جہنمی کہنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے مولانا اسحاق کسی کے پاس نہیں ہے تو اس لیے آپ کی یہ تطہیر کرنے کی ہم نے سوچا کہ آج آپ کو سمجھائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے کسی کو جہنمی کہلیں تو بھائی نہیں مولانا اسحاق کا خطبہ وحدت امت جو چھپ چکا ہے چاہے آپ وہ دیکھ لیں یا دیگر ان کی تقاریر سن لیجئے اور ہمیں ان میں سے کہیں سے آپ دکھا دیجئے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ بات کہی ہو کہ آپ کسی کو جہنمی بھی شک کہلیں اختلاف کریں اور جہنمی بھی اس کو کہلیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہوا مولانا اسحاق نے کبھی یہ پریچ نہیں کیا کبھی یہ ٹیچ نہیں کیا کہ آپ کسی کو اختلاف کے اوپر جہنمی کہلیں تو بارحال انجینئر صاحب آپ سے درخواست ہے آپ سے اگر اس لیپ آف ٹنگ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے لیکن ہمارا تھا کہ آپ کو اس چیز کے اوپر مطلع کر دیں کہ جو بندہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے آپ اس کے اوپر یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا یا اس کی فکر یہ تھی ان کی فکر بلکل یہ نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ جس وقت شیعوں کے خلاف انہوں نے خطبات امامت ریکارڈ کروائے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ شیعہ اپنی کتب کے اندر اہل سنت کی تکفیر کرتے تھے جبکہ آپ اس چیز سے بھی فراری ہیں یا اس چیز سے بھی انکاری ہیں کہ شیعہ کسی اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے تو بارحال اس لیے آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ نہ تو آپ کسی کو کافر کہیں نہ ہی کسی کو جہنمی کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس سے ہمیں بچنے کی زورت ہے واللہ علم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ